رانہ صاحب یہ فرمائیے کہ فراغوگی کی کہانیاں پہلے سنتے تھے اب کچھ فگر سامنے آگئے لاکھوں نہیں بلکہ عربوں کی بات ہے کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان کا پی ٹی آئی کے دور میں جو ڈیکلیرڈ اساسے ہیں وہ چار سو بیس فیصد اور انڈیکلیرڈ اساسوں میں پندرہ ہزار فیصد اضافہ ہوئے دیکھیں فراغوگی جو ہیں کوئی بلکل ان کے پاس کوئی سرکاری یا سیاسی عوضہ نہیں تھا لیکن وہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے گھر کا حصہ بنی ہوئی تھی وہ جو خواتین اول ہیں ان کی دوست تھی اور وہ بہت ہی پولٹیکلی انفلوینچل قاتون تھی ہم نے آڈیو کالز دیکھی جس کے اندر وہ کچھ انگوٹیاں اور ہیروں کی باتیں ہو رہی تھی لین دین کی ایک پراپٹری ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ غالباً یا ان کی بیٹی کے ساتھ تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے جو چار سو ساٹھ عرب کا جو ان کا پیسہ یوکے نے پکڑا جو کہ یہاں جمع ہونا تھا ٹریجری کے اندر اس کو ایڈجسٹ کروایا گیا ان کی پینلٹی کے اگینسٹ اور اس کے عویز القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ خان صاحب اور ان کی اہلیا نے جو ہے وہ درجن و کنال جو ہیں وہ حاصل کیے وہ ایک رشفت تھی اور اسی طرح فرق ہوگی جو تھی وہ بروکر تھی فرنٹ مین تھی عثمان بزدار صاحب ہوں چاہے وزیر آلہ کا دفتر ہو چاہے وزیر آزم کا دفتر ہو اس کو استعمال کیا گیا یہ آج بات عثمان بزدار کے حوالے سے ہوتی نہیں لیکن وہ تو پریس کانفنز کر چکے وہ تو پویتر ہو گئے وہ تو چھوڑ چکے اب عثمان بزدار کو تو ایمپلیکیٹ نہیں کریں گے نا اب تو جو خاتون اول کی بات آپ نے کی اگر ایمپلیکیٹ ان کو کرنا ہے تو کوئی ڈائریکٹ لنک تو اسٹیبلش ہونا پڑے گا نا رانس صاحب دیکھیں چوبیس گھنٹے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی مسئلہ کیا ہے اب دیکھیں بلکل یہ نیب کا ایک بھرپور کیس بنتا ہے ان کو ملک واپس آنا چاہیے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں تو وہ ملک واپس آئے اور ان الزامات کو فیس کریں اپنے آپ کو پیش کریں اپنا نام صاف کریں لیکن یہ بھی ایک سٹیٹیجی کے تحت سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو بڑے وقت کے اندر اندر جو ہے وہ ملک سے باہر جو ہے رستہ فرام کیا کہ وہ پہلی نکل جائیں ان کو پتا تھا ان کی حکومت ختم ہونے والی اور یہ پول کھلنے والے ہیں تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملوث تھے دیکھیں لنک تو بے پناہ اور بے بہت زیادہ ہیں یہ نیب کا فرض ہے جو کہ نیوٹرل طریقے سے وہ آگے بڑے اور ریڈ وارنٹس کے لیے اپلائے کریں چلے چلے آپ نے نیب پہ چھوڑ دیا معاملہ شیلہ رضا صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں ایک بہت بڑی خبر آج سامنے آئی فراغ ہوگی کے حوالے سے دیکھیں بہت ساری باتیں تو وہ ہی ہیں جو اگر میں کروں گی تو ریپیٹ ہوں گی اور فون کال والی بات اور یہ سب لیکن جو اصل بات ہے کہ اب یہ چینل جو آیا ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم صرف بات کریں پورے سب چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں اگر تو اس کو پروف ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جو پریسرار ایک غیب ہونا ہے وہ سوال یا نشان ہے اور یہ بات مجھے جب اچھی لگے گی اب جب یہ سارے ادھر ثبوت ہیں تو ان کو بلکل گرفتار کر کے لائے جائیں اور مقدمہ چلے جائیں چلائے جائیں اگر یہ اسی طرح آنا ہے اور اس پر اسی طرح بات ہونی ہے روز آنا تو میں اس طلب کی میمبر نہیں بن سکتی میڈم میڈم بات یہ ہے آپ نے فرمایا کہ اسرار طور پر چلے جانا وہ تو سن ٹائمز لوگ رپوش ہو جاتے ہیں کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے یا پروسیکیوشن کی وجہ سے پرسیکیوشن کی وجہ سے یہ جو خاتون اول کے ساتھ ان کو لنک کیا جا رہا ہے بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کرنا کو اتنا آسان تو نہیں ہوگا بے شاک وہ چوبیس گھنٹے بھی اکٹھی رہتی رہی ہیں دیکھیں اگر اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہمارے ہاں کے ادارے تو مجھے تو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئیسی کو اس طرح نشانہ بنایا جائے جس طرح زرداری صاحب کو ساڑے گیارہ سال جیل میں رکھا گیا ثابت کچھ نہیں کیا تو میں ہے نا منتقم مزاج خاتون نہیں ہوں لیکن یہ بات دھکی چھپی نہیں ہے کہ جو ان کے مراسم سے جو ان کے اضافے ہوئے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں گفتا ان کے گھر میں سب کچھ اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ان تین سال آٹھ مہینے میں جو ہے وہ پاکستان نے سفر کیا ہے لیکن اس خاندان نے کس طرح سے اتنی طرف کی کر لی کتنی اسی جائدہ تو پڑ گئی یہ ساری باتیں ہیں اور ان کو خدا نہ چاہیے کہ نہیں جی اور میں نے یہ نہیں کیا اور کس قانون کے تحت وہ اتنے اڑسے باہر بیٹی ہوئی ہیں اور اگر پاکستان کے اداروں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کے پاس بہت ذرائع ہیں ان کو گرفتار کر کے لائے جائے یعنی آپ بھی وہی فرما رہی ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے ایف آئی اے آپ پرسیڈ کرے جیسے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں بلکل کرے ورنہ میں تو نہیں بول سکتی روزانہ اس طرح کی ٹراپک پہ